دو دو مرتبہ نتیز کمار کو تم نے مکھے منتری بنایا اب دو دو مرتبہ نتیز کمار نے بحار کی دنٹا کو بھوکا گیا ہم آپ سے یہ اپیر کرنے آئے ہیں گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اپکی بار منجلس کو اوٹ دیجئے جو لوگ سکر رسم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارا اوٹ لینا چاہتے ہیں یہ جو تیجیسری آدھو ہے یہیں پر کہا تھا سیمانچل ڈیولپمنٹ بورڈ بڑھائیں گے کہا تھا نا یہ ہی کہا تھا ہماری بات کے یقین کرنے ہو سیمانچل ڈیولپمنٹ بورڈ کہا گیا حضم کر کے تم اس کو بھی جب اوٹ لینا آتا ہے تو سکھ خل ہو کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور سیدھ کیا کہا تھا جیجیسری نے کہہ در آبان سے ہوئی سی آیا اس کو بھی نہیں کھلا کر بھیجا دو الے دیجیسری تم کو کمی کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہوں اپنے گھر سے بھیجانے کو تیار مگر تم نے سیمانچل کی جنتا کا کھانا چھینگ لیا تم نے سیمانچل کے غریباؤں سے انصاف نہیں کیا تم کو ڈپتی جی فینسٹر بن گئے چاچا کو مکھہ منتری بنا دیئے اور ہوں تم نے بھلا جامن کھائے تم جان چکے ہیں کہ تم بی جی پی کو نہیں روک سکتے موڈی کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو انصاف پسند لوگ روک سکتے ہیں یہ ملا مٹی یہ ملا یہ لوگ نہیں روک پائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا سوڑا کر جائیں گے آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے لائی بیہار میں ہوں آپ کے ساتھ اسلام عباس اے آئی ایم آئی ایم کے راشتی ادھاکش اسودین ویسی بیہار دورے پر پہنچ گئے ہیں اور پہلی جن سبح فاکر گنج میں انہوں نے سمبودت کی ہے جہاں انہوں نے نتیس اور تیجسوی پر جم کر نشانہ سادھا ہے ساتھ ہی ساتھ موڈی سرکار پر جبردست طریقے سے حملہ بولا ہے اور صاحب صاحب کہا ہے کہ لگتار بیہار میں اے آئی ایم کو بیٹ ٹیم بولا جاتا تھا لیکن جس طریقے سے نتیس کمار نے پالا بدلا ہے آپ سمجھ لیجے کہ کون بیٹ ٹیم ہے اس کے علاوہ تیجسوی آدھا پر بھی انہوں نے نشانہ سادھتے ہو کہا کہ راجت مسلمانوں کو راجنیتک حصے داری نہیں دینا چاہتی ہے صرف اور صرف اسے بوٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے تھاکر گنج کے اس جنسوا میں کیا کچھ اسودین ویشی نے بولا ہے جرہ آپ سنیے دو دو مرتبہ نتیس کمار کو تم نے مکہ منتری بنایا اب دو دو مرتبہ نتیس کمار نے بیحار کی گھنٹا کو بھوکا گیا اور بی جے بی کو سکتا دی مگر بتاؤ ان کی زبانیں بند ہیں زبانیں بند ہیں کچھ نہیں کہتے مگر میلے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم آپ سے صرف یہی اپیر کرنے آئے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں گے نرندر موڈی کے تین سو ستر کا حضر دعویٰ کر رہے ہیں اس کو روکھنے کے لیے سیکلیزم تحقیقی کانیابی گلانے کے لیے سیبانچل میں انصاف کی رائی لڑنے کے لیے بیحار کے غریب اور مسلموں کے طاقتور آواز کو پانلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے وطن عزیز کے غریب اور مظلوم مقالیتوں کے آواز کو بیحار سے پارلیمنٹ تک بچانے کے لیے ہم آپ سے یہ اپیر کرنے آئے ہیں گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اب کی بار منجلس کو اوٹ دیجئے جو لوگ سیکلیزم کی بات کرتے ہیں وہ صرف تمہارا اوٹ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ پی جے پی کو احترار دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اپیر کر رہے ہیں کہ آنے والے لوگ سبا کے چناؤں میں آپ مقتحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو لوگ سبا تک بچائیے تاکہ آپ اتحاد تیجا سنگھ نے یہی کہا تھا سر کہ ڈیولپنٹ بورڈ بڑھائیں گے کہا تھا یہی کہا تھا ہماری پاس کے یقین کرنے ہو سیمانچل ڈیولپنٹ بورڈ کہا گیا حسن کر کے تم اس کو بھی جب اوٹ لے نہ آتائے تو سب کھر ہو کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور سید کیا کہا تھا دیجے سوی نے کہہ در آبان سے ہوئی سی آیا اس کو بھی نہیں کھلا کر بھیجا دو ارے دیجے سوی تم کو کمی کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو ہم اپنے گھر سے بھیجانے کو تیار بتاؤ مگر تو نے سیمانچل کی جنتا کا کھانا چھینگ دیا تم نے سیمانچل کے بریباؤں سے انصاف نہیں کیا تم کو ڈپتی جی فینسٹر بن گئے چاچا کو مکھہ منتری بنا دیئے اور خوب تم نے پلا جانون کھائے خوب ملائی کھائی مگر سیمانچل کی جنتا پریشان ہے سیمانچل کی اپیل کر رہے کہ آپ آنے والے چناؤں میں متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیجئے ہم بچھلے بار بھی ایک ہی سیٹ پر لڑے تھے دوسری سیٹ پر نہیں لڑے تو کھائی سیٹوں پر بی جی پی جیت گئی مگر اب کی بار انشاءاللہ ہوتا کشن گنج بھی رہیں گے اور بھی کئی پارلیمنٹ کی سیٹ پر انشاءاللہ ہوتا ہم سوچا بچار کر رہا ہے کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ تم بی جی پی کو نہیں روک سکتے موڈیب اگر کوئی روک سکتا ہے تو انصاف پسند لوگ روک سکتے ہیں یہ ملاوٹی یہ لوگ نہیں روک پائیں گے یہ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر آپ کا سوڑا کر جائیں گے تم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے متحد رہیے منرس کو مضبوط رکھئے کیونکہ مغرب کا وقت ہونے چاہ رہے ہیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقین جان لیجئے کہ جب رکھ اللہ صدق دین ویسی کو زندہ رکھے گا ہم سیمانچل کے ساتھ کے لائے لڑتے رہیں گے تو ابھی آپ نے اے آئی ایم آئی ایم کے راشتی ادھیکچ اسودین ویسی کو سنا ہے کس طریقے سے وہ بول رہے تھے اور کس طریقے سے خاص کر کے جو تتھا کتھی سیکرور پارٹیوں ان کے نشانے پر رہے اسکالاوار بھاچپا اور نین موجی کو انہوں نے کس طریقے سے لطاڑا ہے آپ نے سنا ہے ان کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ اگامی دوہزار چوبیس لوگ سواج چناؤں میں سیمانچل کے لوگ اپنے حق اور ادھیکار کے لئے ووٹ کریں گے ساتھی ساتھ اکتر نیمان کے پکچ میں دوہزار چوبیس میں ووٹ کرنے کا بھی اپیل کیا ہے جیستہ کہ آپ نے چناؤں ہے آپ اپنی رہ کیا رکھتے ہیں اسودین ویسی کی اس بیان کے بارے میں دوہزار چوبیس کے چناؤں کے بارے میں کمنٹ کے روپ میں ہمیں ضرور بتائیے تب تک کے لئے آپ کا شکریہ لائف بیہار یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں